سہیدوں کی چتاؤں پر لگیں گے ہر ور سمیلے بطن پر مٹنے والوں کا بس یہی ایک باقی نسان ہوگا پر فردہ باد میں سہید پروار کی اندھیل کا بڑا معاملہ سامنے آیا ہے کارگل یدو کے دوران سہید ہوئے رگویر سنگھ کا پروار گرام پنچائت اور سرکار پر اپیکشہ کا آروپ لگا رہے ہیں یہاں ایک اور سہید کا سمادی اسطل اپیکشہ کا سکار ہو رہا ہے وہیں سرکار دوارہ گوست دو سو گچگا پلوٹ بھی انہیں نہیں ابھی تک ملا ہے معاملہ مکہ منطلی منولال کے سنگیان میں آتے ہی انہوں نے جانچ کیا بروسہ دیا ہے اگر سہید پرواروں کی اور سہید کے سمادی اسطل کی اس طرح اپیکشہ ہوگی اور کوئی بھی ان کی طرف دھیان نہیں دے گا تو وہ دن دور نہیں جب نوجوان پیڑی سرحت پر دیس کے لیے جان لٹانے میں سنکوچ کرے گی کیونکہ دیس کے لیے جان لٹانے والے اپنے گھر پروار کی چنتہ سماج پر چھوڑتے ہیں اور اس کے بعد خود دیس پر سہید ہو جاتے ہیں پر نہ تو سرکار اور نہ ہی سماج ہماری سن رہا ہے یہ کہنا ہے کارگلی ید میں سہید ہوئے رگویر سنگھ کی پتنی اور ان کے پروار کا پندرہ مارچ دو ہجار میں کارگلی ید کے دوران گاؤں سوتے کے رہنے والے رگویر سنگھ دیس پر جان لٹاتے ہوئے سہید ہو گئے تھے ان کی اس بہادری کو پورے دیس نے سلام کیا اور اسی سمیں ان کے گاؤں کے سرکاری سکول میں سمادی سطل بنایا گیا جس سے آنے والی پیڑی رگویر سنگھ کو یاد کر گوروانویت محسوس کرے اور دیس پر مر مٹنے کی قسم کھاتے ہوئے اسے یاد رکھے لیکن دو ہجار آتے آتے نہ کیول سرکار بلکہ پرساسن بھی پوری طرح سے سہید رگویر سنگھ کو بھول گیا اور یہی ایک بجے ہے رگویر سنگھ کی یاد میں بنایا گیا اس مارک ان دنوں دردسہ کا سکار ہے سمارک میں چاروں طرف گندگی کا امبار ہے وہیں دوسری اور کچھ سرارتی تتوں نے ان کی پرتما کو بھی چھت گرست کر دیا ہے پینیت پروار اس بارے میں کئی بار گاؤں کے سرپنچ اور جلا پرساسن کے عدکاریوں سے گوھار لگا چکے ہیں کوئی بھی ان کی سننے کے لیے تیار تک نہیں ہے کچھ دن پہلے بھی انہوں نے پتا چلا کہ سرکار نے ایک دو سو گج کا پلوڈ دینے کی گھوشنا کی ہے لیکن ابھی تک وہ بھی انہیں نہیں ملا ہے کارگل کی لڑائی میں سعید ہوئے تھے اور دو بچے ہیں ایک بیٹی ایک بیٹا اور میرے سعید کا مان سمان نہیں رکھتے ہیں سمارک ساری توڑ دی بہت گند کی پھیل آتے ہیں اور ہم سے الٹے سیدھے بولتے ہیں سرپن سے کہتے ہیں تو ہماری کوئی سنوائی نہیں کرتا سمارک جب بنی تھی تو آپ جب یہاں آتے ہیں رونا بھی آتا ہے پر ہم کسی کو رو کے نہیں دکھاتے ہیں کیوں کہ ہمارے آدمی نے بہت بڑا نام کیا ہے اس کے اوپر جان دیے اس نے اس نے کوئی ویسا کام نہیں کیا پھر اس کے اب مان سمان کوئی نہیں کرتا سہید رکویر سنگھ کی سمارک سرکار دوارہ دو سو گج کا پلوڈ دیے جانے کے بعد ابھی تک نہیں ملا ہے پندرہ مارچ دو ہجار کو کارگریر ید کے سمیں رگویر سنگھ کے سہید ہونے کی خبر ان کے گھر پہنچی تو پورے گاؤں اور اسپاس کے چھتروں میں سو کی لہر دوڑ گئی سہید کا گاؤں میں راج کی اسمان کے ساتھ انتیم سنسکار ہوا جناب رساسن نے سہید کی یاد میں ایک سمارک گاؤں کے سکول میں بنوایا اور اسکول کا نام بھی سہید رکویر سنگھ کے نام پر رکھوا گیا لیکن آج سہید کے پرجن اسمارک کی دیکھ وال نہ ہونے اور ہرانہ سرکار کی دو سو گج کا پلوڈ دینے کی گوشنا پوری نہ ہونے سے چھپ دو نظر آ رہے ہیں وہیں اس ماملے میں بلوڑ کے ایش ڈی ایم امر دیپ جین کا کہنا ہے کہ ماملہ ان کی جانکاری میں نہیں ہے جلد ہی بڈی پیو سے بات کر کے اس سہید کے پروار کو پلوڈ دلوائیں گے اور سرپنچ کے خلاب جانچ کی کاروائی کریں گے اس ماملے میں مکہ منتری منولال کھٹر سے سوال پہنچا گیا تو انہوں نے کہا کہ ان کی سرکار سہیدوں کا سمبان کرتی ہے اور یاد کوئی ماملہ ہے تو بلکل پوری طرح سے جانچ کروائی جائے گی یہ سنگیان میں بھی آیا چاہ پانچ دن پہلے اس میں نے ویڈیو کو کاروکر نے بول دیا ہے سخت کاروکر کی جائے گی اگر اس میں کوئی ایسی کوئی دوشی پایا جاتا ہے سخت کاروکر کی عمل میں لائی جائے گی نہیں ایسا کوئی بھی کام ہے جو گورنمنٹ کے اوٹس بھی پوری پالنا ہوگی اگر سرپنچ اندر کیا کوئی کچھ کرے گا تو اس کے حلابی کاروی عمل میں لائی جائے گی ایسا کوئی بھی شدہان میں نہیں ہے آپ کوئی بھی شدہان کرائیں گے تو اس کی جانکاری لیں گے کیا کتنا یہ ہے